ہم سفہ نمبر 27 سفہ نمبر 27 اس پر آخری اپنے ٹوپک ہے یومِ راستق دام یہاں سے شلو کریں گے یہاں سے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں یومِ راستق دام جسنا یہاں دکھا ہوا راستق دام کا مطلب ہے دروست قدم دروست قدم کی سمکے سمبر میں مکھایا جائے ٹھیک ہے سولہ گرس انیس و چیاریس کو مسلم علیہ نے عوامی سزا پر یومِ راستق دام جانے کا فیصلہ کیا مسلم علیہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ حجبوز قدم کون سی سمت میں اٹھانا چاہیے کب کیا تھا سولہ گرس انیس و چیاریس کو کیونکہ ہندو انگریزوں کے بعد برسگیر پر حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ پہلے ہم انگریزوں پر مطلب رہے ہیں انگریز قابل رہے تھے پرے برسگیر پاکو ہندو پر اب انگریزوں نے جب یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا ہندوستان سے تو ہندووں نے خواب دیکھنا شروع کر دیئے پورے ہندوستان پر حکومت کے ہم مسلمان سوچنے لگے کہ پہلے ہم انگریزوں کی قلومی میں رہتے آئے ہیں اب ہندووں کی قلومی میں رہیں گے تو اسے بہت سے نہیں کہ ہم پاکستان کا مطالبہ اور زورش رو سے کریں تاکہ ان دونوں پاکو سے مشروع سکارہ ملے تاکہ صرف انگریزوں سے ہی اس روز سوڑا سوبی ڈی سوڑھ 2016 جگہ جگہ جنسے کیا گیا پر سگیر میں جس میں کانکرس کے زائن کو بینکاب کیا گیا یعنی کہ مسلمان نے لوگوں کو بتایا جگہ جگہ جنسے کی کہ کانکرس ہم پر حکومت کے باقت کو دیکھ رہی ہے ہم پر حکومت کے باقت کو دیکھ رہا ہے لیکن ان کی زائن کیا ہے آگے یہ ہمارے ساتھ مستقل میں کون ثابت بھوک کرنے والے ہیں اس کے بعد سفر نمبر اٹھائیس پہ آجیں عبوری حکومت کا کیا ستمبر انہیس سیاریس میں وائز کا اینہی کانکرس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا وائز کا اینہی ہندو جو سانسیدوں کی طرف سے مقرر اس نے کانکرس کو جنہیسوں کی نمائلہ احمانتی اس کو عبوری حکومت قائم کرنے کو کہا ان حالات میں مسلم دیر نے میزان سازی چھوڑنے کی بجائے اب وہ عبوری حکومت میں شامیل ہونے کا علاقہ کیا مسلم بھی سمجھ گئی کہ ہم انہوں کے لیے صرف مدان صاحب نہیں چھوڑ سکتے تاکہ دلو ہی قابض ہو جائیں پورے برسگیر پاک پہنے پر انہوں نے پی فیصلہ کیا کہ ہمیں بری حکومت میں شامیل ہونے کے لیے ووٹنگ کے لیے ساتھا آتے ہیں اور وہ بری حکومت کے لیے مسلم دیر نے پانچ مسلم لیگی عراقی کے نام تجویر کیے مسلم لیگی عراقی کو کون کون سے تھے انہوں نے شامیل تھے لیادہ کلی خان آئی آئی چندرے گر سردار عبدالعب نیشتر راڈر زنفر علی کان اور اگلیہ بھی روکن تھے ایکوں میں جگندرنات منڈر یہ شامیل تھے جن کے نام یہ پانچ مسلم لیگی عراقی جن کے نام تجویر کیے مسلم لیگی نے عبوری حکومت میں شامیل ہونے کے لیے عبوری حکومت کانگرس اور مسلم لیگ کے اختلافات کی وجہ سے محصر اندارت میں کام ناف کرتا ہے اب وائس لائٹی کو بری حکومت تھی جو مسلم لیگ اور کانگرس میں شروع تھی خلافاتے دونوں بھی نظریہ تھے ایک دوسرے سے مسلم لیگ سے کانگرس جو کی پورے ہندوستان کا حکومت کرنا چاہتی تھی اور مسلم لیگ چاہتی تھی جن لوگ لاکھوں میں مسلمان کے پریاد ہے وہاں پر زیادہ سے ایک ریاست پاکستان کے نام سے تشکیر دی جائے ان اختلافات کی وجہ سے وائس رائے کے عبوری حکومت جہی طرح سے مسلم لیگی کام نہیں کرتا ہے ان حالات میں مسلم لیگ کا دو پامی نظریہ کی بدیاں پر علاقہ وطن کے مطالبہ دور پکڑتا گیا وزیرافر پرسانگیہ نے ویس پر بھی 1947 کو اعلان کیا کہ حکومت جون 1947 تک جو اقتدار جائے ہندوستان کا منتقی بنمائنوں کے حوالے کر دے گی یعنی جو بھوڑی حکومت قائم ہوگی اس کے حوالے اس کا اقتدار کرتے ہیں ان حکومت جائے ہندوستانگیہ ہندوستانگیہ کتھی یہاں سے پرے جائیں گے اس طرح پاکستان کا قیام قریب سے قریب دار ہوتا گیا مسلمان نے اور دور چورتے مصالبہ شروع کر دیا قیام پاکستان کا تاکہ وہ اکلیدہ ریاست میں رہ سکیں آگے ہے 3 جون 1947 کا منتقیبہ 3 جون 1947 کو برسگیر کی تقسیم کا اعلان کیا گیا انگریزوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا 3 جون 1947 کو کہ برسگیر تقسیم ہو جائے گا جس کی خود سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ 14 جون 1947 تک اقتدار جو ہے ہندوستان کے نمائندوں کے حوالے ترجم جائے گا یعنی تو منتقیب ہو کے نمائندیاں کے آ رہے ہیں ان کے حوالے اقتدار کر کے خود انگیز یا مثل چلے جائیں گے 3 جون 1947 کے منتقیبے میں ایک چاپ یہ بھی تھی کہ پنجاب اور بغرال یہ سمجھو کہ ہندو اور مسلمان اور آرابین کے ریدہ ریدہ اجاز ہو گئے 3 جون 1947 کے منتقیبے میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ان صوبوں پر تقسیم کر دیا جائے یعنی انگیز کی بات مان گیا مسلمان کی کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی پریادت ہیں ان کو ملا کے 14 سے جیادت سے بنا دی جائے اور صوبوں کی حضباندی کے لیے ایک کمیشن نمبر کرنے کا بھی تجھلا کیا گیا اب سندھ اسمبلی قصر سے راہے سے سبے کے مستقبل کا پیسہ کرے گی سندھ اسمبلی میں جو کہ مسلمان ہیں پریادت میں تھے اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر قصر سے راہے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کون جو اس میں شامل ہونا جائے ہیں پاکستان کی حضبان میں وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے صوبہ سندھر اور سندھاڑ کے وہاں پاکستان یا بھارت میں شمولیر کا فیصلہ اس طرح سوابے راہے سے کریں گے یعنی یہ ووٹنگ کے دلیے فیصلہ ہوگا کہ وہ کون سے لگے میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور بلوجستان میں بلوجستان کا شامل ہونے کا فیصلہ کریں گا کہ وہ کون سے لگے میں شامل ہوں گا چاہتے ہیں سندھر سمجھے میں پاکستان قصر سے رائے سے اس کی عوام نے عزادانہ طور پر قصر سے رائے سے پاکستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر دیا یہ ہمارا آج کا لیسن ہے آپ لوگوں نے اہم پوائنٹس کے نوز کنانے ہیں اپنی نوز پر اسے اچھے سے یاد کرنا ہے اور جو بھی مشکی پیش ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہو آن لائنس کلاسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اچھے سے یاد کریں اپنے سبق اور بلوز کا کام بلوز کریں اوکے خودائم صلاح حافظ